پاکستان کی خلاف سازشیں کون کرتے ہیں دہشتگردی کی کاربائیاں کون کرتے ہیں یہ پوری دنیا جانتے ہیں پاکستان کی سٹویشن چینج ہوئی ہے اتر اس پر انکار کیوں لگی ہوئی ہے یہ کیوں مسئلہ یہ کیوں ہتنے زیادہ پریشان ہے اتنی مقناط کا شکار ہے اتر یہ تھوڑے سے ریسپیکٹیبل الفاظوں کا استعمال کریں موڈی جی کے لیے ہندو تو آپ ایسے بول رہی ہیں آپ کے بولی سے لگ رہا ہے جیسے آپ آئی ایس آئی ایس بول رہی ہیں جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں اس کی بات کریں ہندو تو ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے وزیراعظم کو روز ان کے میڈیا کے اوپر بھیکاری کہا جاتا ہے روز اس کو کٹورا خان کہا جاتا ہے ہمیں تو برا نہیں لگتا پورے دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے یہ تھا کہ آپ سب کو بتایا ہمارے پڑوس میں ایک ملک کے بڑا شانتی پوروک طریقے سے رہنے والا ملک کا نام ہے پاکستان اور وہاں کی ایک پترکار ہے فیجا خلیفہ شاید آپ نے نام تو سنا ہوا ہے آپ جانتے ہوں گے نہیں جانتے ہو تو تھوڑا سا انٹرڈیکشن میں کرا دے رہا ہوں فیجا خلیفہ ہمیشہ بھارت موڈی ہندو تو کے لیے گالیاں دیتی رہتی ہے چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں موڈی اور بھارت کی مانا جبتی رہتی ہے گالیاں دیتی رہتی ہے ان آپشن آپ بھکے جاتی ہے موڈی عالمی منظر نامے میں ایک جیتا جاگتا درندہ صف کردار ہے جو اپنے لوگوں کا بھی خون چوس رہا ہے ہندوستان میں آرے سے اس کے انتہا پسندی نظریات کا زہر گھول رہا ہے اور جھوٹ بولنے کی اس نے ڈگری لے رکھی ہے اپنے آپ کو ڈاکٹر بولتی ہے لیکن کرتی ہے ہنکرینگ یہ صرف کام پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے آج آپ کا بھائی بلکل بھی بیچ میں نہیں آنے والا ہے اس کا ریجن یہ ہے کیونکہ بہت ساری لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم کو نیوز دیکھنا پسند ہوتی اور حقیقت میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں جن کو پورا نیوز سیدھا نیوز دیکھنا زیادہ پسند ہوتا ہے اور ویسے بھی آج آپ کے بھائی کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دو ہندوستانی شیر فیجا خان کے سٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے جب ہندوستانی شیر دھارتے ہیں تو فیجا خان کا مو دیکھنا مجھا آجا ہے آپ کو تو آپ ویڈیو کا مجھا لیجئے آپ کا بھائی ملے گا آپ کو اکھلی میں یہ جو ہندو توہ کے خلاف بھارت میں جو بھی آواز اٹھائی جاتی ہے جو بھی بات کی جاتی ہے اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے جی ملک اور قوم دشمنی اور غداری سے جوڑ دیا جاتا ہے اب قوم متحدہ میں جو موڈی نے ایک دعویٰ کیا جی جمہوریت نے بھارت میں جنم لیے آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں آپ کا میڈیا تو مجھے پتے آزاد نہیں ہیں کیونکہ نرندر موڈی جو کہتا ہے یا بی جے پی کی گورنمنٹ جو کہتی ہے میڈیا کو وہی بولنا پڑتا ہے پالتو میڈیا بن چکے کیا کہیں گے آپ باقی ساری باتیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے کہا موڈی جو کہتا ہے یہ تھوڑے سے ریسپیکٹیبل الفاظوں کا استعمال کریں موڈی جی کے لیے وہ ایک ارب تیس کروڑ کی جو جنتہ ہے عوام ہے اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں بات اب یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ نے جیسا بولا لوگتانتر جمہوریت بھارت میں شروع ہوئی یقیناً بھارت میں شروع ہوئی پتہ نہیں آپ نے تاریخ پڑھی ہے یا نہیں لیکن جب سولہ مہا جنگ پدھ ہوتے تھے ہمارے یہاں انشنٹ انڈیا میں جب سمراتہ شوک چندر اکتہ مورے مہا پدھونند یہ لوگ جب آئے اس سے پہلے سولہ میٹرو سٹیز ہوتے تھے انڈیا میں جس میں افغانستان بھی تھا پاکستان بھی تھا آپ کا اور یہ بنگلہ دیش بھی تھا اور پورا انڈیا سب کانٹیننٹ تھا تو جمہوریت یہی سے شروع ہوئی جہاں تک بات ہے ہندوت کی تو ہندوت تو آپ ایسے بول رہی ہیں آپ کے بولی سے لگ رہا ہے جیسے آپ آئی ایس آئی ایس بول رہی ہیں یا پھر آپ تالیبان بول رہی ہیں یا پھر اس طرح کے جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں اس کی بات کر رہی ہیں ہندوت تو ایسا کچھ نہیں ہیں اور ہاں اگر ہندوت تو بھارت میں نہیں چلے گا تو کہاں چلے گا جیوز کا ایک دیش ہے ایک ملک ہے بہت دھو لوگوں کے اٹھارہ دیش ہیں آپ کے ستاون دیش ہیں ہمارا ایک تو ہونا چاہیے باوجود اس کے آپ دیکھیں ہندوت کو آپ چاہے کتنا بھی برا بھلا کہہ لیں لیکن آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے بہتر فرقے مسلمانوں کے 72 فرقے دنیا کو کوئی بھی ایسا ملک دکھا دیجئے جہاں شیعہ اور سننے ایک ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کرتے ہوں اور جو ہندو تو فورسز ہیں ہندو تو فورسز آپ کا مطلب کیا ہے میں بھی تک سمجھا رہیے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہندو تو جو ہے ہندو تو جو ہے ایک آئیڈیا ہے یعنی وہ ہندووں کے لابہ تمام لوگوں پر زندگی جیرن بنائی ہوئی ہے وہاں پہ کسی کو رہنے کا اکتیار نہیں دیا جا رہا ہے وہاں پہ مسلمان پریشان ہیں وہاں پہ تمام جو کلیsover تے ہیں وہ سفر کر رہی ہیں اگر مسلمان پریشان ہیں وہاں پر اگر مسلمان دھالے پہ پریشان ہے روہنگیہ مسلمان کیوں آ رہے ہیں ابھی افغانیوں کو ہم اور ویسا دیں گے ای ویسا دے رہے ہیں ہم افغانیوں کو جو تالیبان نہیں ہے افغانستان میں جہاں مسلمان ہی مسلمان کا قتل کر رہا ہے اس کو ایک ہندو راشٹ کو ایک دیموکریسی آپ ہندو راشت بول سکتی یہ ڈیموکریسی ہے یہ ڈیموکریٹک کنٹری جہاں پر ہندووں کا باہلے ہے ہندو کے میجورٹی ہے وہ مسلمانوں کو افغانستان کے مسلمانوں کو اپنے ہاں رہنے کے لیے بہت سارے ویزا دے رہا ہے اور آپ کو بتا دو جہاں میں رہتا ہوں یہاں پر بھی دھیر سارے افغانستانی رہتے ہیں اور ابھی آپ نے حالی میں دیکھو گا تھے کہ ابھی جاوید اکتر جو معروف شائر ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور نصیر الدین شاہ صاحب بھی بڑا کھل کر بات کر رہے انہوں نے کہا جہاں پہ تو جمہوریت ہے ہی نہیں جمہوریت نام کی چیز ہے ہی نہیں رتی بھر جمہوریت نہیں انڈیا میں مطلب تو مسلمان ہیں ان پہ زمین تنگ کی جا رہی ہے دیکھیں جمہوریت جو ہوتی ہے ڈیموکریسی ہوتی ہے وہ ڈیموکریسی میں روائیے ہوتے ہیں ایٹیچوڈز ہوتے ہیں کوئی ایک کہنے سے ڈیموکریسی نہیں ہو جاتی آج امنیسٹی انٹرنیشنل بھارت کو چھوڑ کے چلی گیا ہے اور موڈی جا کے یون میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت ہیں اب ایکشنز جو ہے نا دے سپیک لاؤڈر دن ورڈز تو موڈی جی کے باتیں تو بڑی اچھی انہوں نے کین لیکن گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ امنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ دیکھ لیں آپ ہیومن رائٹس کی ریپورٹ دیکھ لیں آپ دیگر جو جنائیٹڈ نیشنز کے اپنے ادارے ان کی ریپورٹ دیکھ لیں تو ہمارا کوئی مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے جو وہاں کا جس کا ذکر آپ نے کیا میں اپنی بات اس پر ختم کنوں گا جو گودی میڈیا ہے وہ میڈیا کبھی بھی آپ کو اصلی شکل نہیں دکھائے گا مودی جی کو کہتا ہے کہ اوپر ہمارے دوست کو برا لگ گیا ہمارے وزیراعظم کو روز ان کے میڈیا کے اوپر بھیکاری کہا جاتا ہے روز اس کو کٹورا خان کہا جاتا ہے ہمیں تو برا نہیں لگتا اگر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہے اور ہیں کا استعمال کریں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کی جو حالت ہے اس حالت کو آپ اگر اپنا میڈیا کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا اور یہ وہی میڈیا ہے کہ لاشیں بھارت کی سڑکوں کے اوپر گر رہی تھی اور یہ جے جے موڈی کر رہے تھے تو یہ اپنے دشمنیں ایک ایسا فرینڈ جو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرے وہ آپ کا دشمن نہیں ہوتا وہ آپ کا دوست ہوتا ہے چاہے وہ کہیں سے بھی کرے تو اس کے اوپر ان کو خود گوھر کرنے کی ضرور ہے ردوبے جی آپ کچھ کہنا چاہا رہے ہیں جی سب سے پہلے تو میں اتر جی کا دھنیواد اتا کم نشہ ہوں گا اتر جی نے آخر کا راج مان ہی لیا کہ بھارت کی پردان منطری نے پاتے پہوتا چھے اتر جی امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ سکیں گے بھارت کی پولیسی کو آج نہیں تو کل پاکستان کی آبام کی سمجھ میں آئے گی بھارت کی پولیسی بھارت کی پولیسی بسودیف کٹمکم بالی ہے آگے میں اٹھارہ سو ستاون سے اپنی بات شروع کروں گا جیسا کی اٹھارہ سو ستاون کے بارے میں پاکستان میں بھی سبھی لوگ جانتے ہوں گے اور پاکستانی آبام کو بھی یہ بیچائر کرنا چاہیے کیا منگل پانڈے نے بھارت کی آجادی کی لڑائی لڑی ڈلی کی آجادی کی لڑائی لڑی ہوپال کی آجادی کی لڑائی لڑی یا جھانسی کی آجادی کی لڑائی لڑی لچمی بھائی نے کونسی آجادی کی لڑائی لڑی اور گوش خان جی نہ کونسی اجادی کی لڑائی لڑی کیا اس میں لاہور نہیں تھا کیا اس میں رابل پنڈی نہیں تھا کونسی ایسی جگہ ہے جو وہاں نہیں تھی انہوں نے انگریجوں سے ستنترتہ سنگرام کی لڑائی لڑی اور اس لڑائی کو لڑنے کے بعد انہیں کیا حاصل ہوا آج کیا حاصل ہوا پاکستان کو اور کیا حاصل ہوا بھارت کو یہ بیچار کرنے کی بات ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بھارتی جھنڈے میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہرے رنگ کو سویکار کر لیا گیا ہے اور بھارت کا جھنڈا اس بات کا پرتیق ہے کہ بھارت ایک درم نرپیچ دیس ہے جبکہ پاکستان کا جھنڈا آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں آج بھی بھگوارنگ کو سویکار نہیں کیا گیا مطلب صاف ہے کوئی بھی جھنڈا کسی بھی دیس کا پرتیق چن ہوتا ہے اس کی مانسکتہ کا پرچائق ہوتا ہے اور بھارتی یہ جھنڈا جس میں ہرا رنگ بھی ہے جس میں سفید رنگ بھی ہے جس میں کیسریہ رنگ بھی ہے جاہر کرتا ہے کہ یہاں ہندو اور مسلمان کتنے پرین سے اسنے سے امن سے اور سانتی کے ساتھ میں رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے آجادی کے بعد آج بھارت کا روپیہ انتر راجتیہ باجار میں کتنا مجبوط ہے اور پاکستان کا روپیہ آج انتر راجتیہ باجار میں کتنا مجبوط ہے آپ کی مجبوطی کا اندازہ آپ کو لگ جائے گا کیوں پاکستان دہشتگردی کی طرف بڑھ چلا ہے کیا آجادی دلانے والوں میں ایسے ہی دیش کی کلپنا کی ہوگی کہ میاں مٹھو جیسے پاکستان کے لوگ جبردستی لوگوں کا درمانترنڈ کرائیں گے میلاؤں کا سوشن کیے جائے گا کیا اس آجادی کی لڑائی لڑی گئی تھی مولانا فتوہ جاری کریں گے کانون سے زیادہ مولاناوں کے فتوے کا راج ہوگا مولانا کا فتوہ کانون سے بھاری ہوگا آپ کی آج آپ مشکلوں سے جوج رہے ہیں اس بات کو سویکار کرنے میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں سے اگر مدد مانگنے کی آپ کو پاکستان کی خلاف سازشیں کون کرتے ہیں دہشتگردی کی کاربائیاں کون کرتے ہیں یہ پوری دنیا جانتے ہیں پاکستان کی سیچویشن چینج ہوئی ہے اس پر انکار کیوں لگی ہوئی ہے یہ کیوں مسئلہ یہ کیوں ہوتنے زیادہ پریشان ہیں اپنی مقناط کا شکار ہے اتر پاکستان ہمارا پریشان ہے پاکستان سے کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے ملک ہے مرم کتنی دہشتگرد تنظیمیں اچھا یہ بتا دیں تالیبان یہ جب اکوانستان میں آئے ہیں ان کی حکومت تو آپ لوگ کو آگ کیوں لگی ہوئی آپ لوگ کیوں پریشان ہیں ہم نے پیسہ انویس کیا ہے تین بلین ڈالر تین ٹریلین ڈالر آپ کے تو چھاسر ٹریننگ کیمپ ہیں وہ بند ہو گئے وہاں پہ سفہ ماتم بچی ہوئی ہے وہاں پہ یہ باتر ہورو والی جیسی کتھائیں مس بتائیں میڈم ہمارے ٹریننگ کیمپ ٹریننگ کیمپ تو آپ کے چل رہے ہیں پاکستان اکیپ کشمیر میں آپ چل رہے ہیں بھارت کے خلاف اتر یہ کونسی باتیں لے بیٹھ گئے ہیں ان کو بتائیے گا افغانستان میں جو یہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے ان کے ہاں وہ قاعدہ صفح ماتم بچی ہوئی ہے ان کے ٹریننگ کیمپ بند ہوئے ہیں ان کو بتائیے گا آئینہ دکھائیے گا ہمارے کو یہ ٹریننگ کیمپ ہے نہیں کیونکہ بھارت تریننگ کیمپ چلاتا ہی نہیں ہے اتر کہتے ہیں ہمارے کوئی ٹریننگ کیمپ ہے ہی نہیں میں اپنے جو بھارت سے ہمارے دوست نے جوائن کے ان کی اجازت سے میں کہنا چاہوں گا اب انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹریننگ کیمپ چلاتا ہے میں شروع کروں یہ ٹریننگ کیمپ شروع ہوئے تھے مکتی بھانی سے آج جتنے بھی انڈین دوست یہ پروگرام دیکھیں گے وہ گوگل کر کے دیکھیں کہ تامل ناڈو کے اندر ال ٹی ٹی ای کے جو تامل ٹائگرز تھے ان کے کیمپس ٹریننگ کیمپس بھارت کے اندر تھے تامل ناڈو کے اندر اور یہ انڈین میڈیا کے اندر ریپورٹ ہوا ہے آج بھی آپ گوگل کریں گے تو بھارت کے اپنے اخبارات میں آپ کو خبریں مل جائیں گی تو یہ تو ان کا ٹریننگ کیمپس چلانے کا پرانا ایک طریقہ کہا رہے ہیں اور یہ بڑے عرصے سے چلاتے آ رہے ہیں وہی چیز انہوں نے جاری رکھی افغانستان کے الٹا چور کتوال کو ڈاٹے الٹا چور کتوال کو ڈاٹے آپ وہی کہاوت کو چریتارت کر رہے ہیں اچھا اگر میں کائنٹی اپنی بات کمپلیٹ کرلوں تو پھر آپ ضرور جواب دیں گے دیکھیں نا آپ آپ خود پسند نہیں کرتے کہ آپ کے بات کے دوران کوئی بات کریں پھر آپ ان کو بھی پلیز بول لیں اپنے بباری پر بات کریں اچھا تو آپ جس طرح یہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھٹھلا نہیں سکتی کہ الٹیٹی کے کیمپ جو ہیں وہ تامل نادو کے اندر رو چلا رہی تھی انڈین اسٹیبلشمنٹ چلا رہی اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر بھی انہوں نے یہ کیا اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ جیسے یہ کوئی ہندو ازم یا مسلمان کا کوئی لڑائی ہے اس لیے کہ ان کے ملک میں اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ہر چیز کو مذہب کے نظر سے دیکھا جا رہا ہے لوگوں کے بیچ میں نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو مہاتما گاندی جی تھے جو امن کی بات کرتے تھے ان کو مار دیا نتھو رام گوڈ سے نے نتھو رام گوڈ جو ہیں وہ ہیرو ہیں مہترمہ جیسے لوگوں کے اور ان کی جو رسس ہے ان کے وہ ہیرو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے ان کا وائلنٹ دیکھ لیں پوری ہسٹری آپ ان کے اٹھا کے دیکھ لیں ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان کو مار دیا مہترمہ گاندی صاحبہ کو مار دیا اس کے بعد راجیب گاندی صاحب کے ساتھ کیا ہوا تو یہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے بھارت کوئی امن کا یوٹوپیا ہے اور پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو دنیا میں کہیں پہ نہیں ہو دیکھیں برائیاں پاکستان میں بھی ہوں گی برائیاں بھارت میں جب تک ہم اپنی برائیوں کا اس کو سمجھتے نہیں ہیں پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کسی مندر پہ اٹیک ہونا تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے کے ان لوگوں کو بلا کے ان کو کہتی ہے کہ ان کو جوتے بھی لگاؤ اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ مندر بھی دوبارہ بناو دوسری طرف جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور موڈی جی جو کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت دنیا میں سب سے پرانی ہے یہ وہی موڈی جی ہیں جن کی جماعت نے بھارت کے اندر بابری مسجد کو توڑا اور جب بابری مسجد کو توڑا تو تب ہی وہ اپنی جمہوریت میں مقبول ہوئے اس لئے کہ پہلے تو بی جے پی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا دو سیٹے نہیں ملتی تھی بی جے پی کو نائنٹیز میں جب انہوں نے توڑی بابری مسجد تو اس کے بعد یہ ہیرو بن گئے تو یہ ہے آپ کی جمہوریت کا رنگ کہ وہاں پہ آپ نہ مسجد کو چلنے دیتے ہیں نہ چرچ کو چلنے دیتے ہیں صرف اور صرف اسی کو چلنے دیتے ہیں جو آپ کی جس پہ آپ ہمیں ایشو وہ ہے جو آپ کی حرکتیں ہیں جس قسم کی باقی پی او کی بات کی اپنے دوبے جی نے اور پاکستان کے کمزور ہونے کی بات کی تو بھائی ویٹ کس چیز کا کر رہے ہیں نہ اتنا سٹرونگ لیڈر ہے آپ کا مودی آئیں پی او کے واپس لے لیں میں تو ہمیشہ آفر کرتا ہوں کہ بھیجیں اپنی سینہ کو لے لیں واپس اگر حمد ہے تو تو بس یہ باتیں ہی ہوتی رہیں گی اس سے کچھ اپنی غلطیوں کو مانیں اور ویٹ کے اچھے طریقے سے بات چیت سے مسائل حل کریں جیسا کہ اتھر صاحب نے بولا پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہندو مسلمان ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے پچیس فی صدی ہندووں کو آپ لوگوں نے زبردستی اتنا مسلمان بنا دیا کہ ایک فی صدی سے بھی کم مسلمان پاکستان میں رہ گئے ٹھیک ہے اور جو دہشتگردی تنظیم کی آپ بات کرتے ہیں آپ دیکھئے آپ کے ہاں سے وہ اجمل آمیر قصاب وہ ممبئی میں جو اٹیک کرنے والا پکڑا گیا تھا اس کا آپ نے نکلی آئی ڈی کارڈ بھی بنا دیا تھا کوئی چودھری کے نام سے کلابہ باندھ رکھا تھا ہندو جو اپنے ہاتھ میں کلابہ باندھتے ہیں مطلب ٹھیک ہے وہ آپ کی فطرت میں آپ نہیں باز آئیں گے آپ دیکھیں آج بھی آپ بھارت کی سرحد میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم چاند سے لے مریخ تک پہنچ گئے نکلی آئی ڈی کارڈ سے بنانے میں آپ لوگ میرے کیسے مہارت رکھتے ہیں کلبوشن مبارک پٹیل نہیں کلبوشن اگر وہ روک آدمی ہوتا آپ پکڑ ہی نہیں سکتے کلبوشن کیا تھا کلبوشن کیا تھا کلبوشن کیا تھا پاکستان میں کیا کرنے آیا تھا اپنے مو سے مانا ہے وہ کیا کرنے آیا تھا وہ ایک تجارتی تھا وہ بیاپاری تھا یہ بتائیں کہ وہ کلبوشن تھا مبارک پٹیل تھا پاکستان میں کیا پاکستان میں کیا پاکستان میں کیا اور آپ کے بھائے کا اسٹرگرام بھی ہے آپ کے بھائے کا بلوگنگ چینل بھی ہے لنک دولوں کے ڈسکرپشن میں آپ کا بھائے بھوکے ننگ پاکستان کی طرح ہے نہ تو دوستوں سے زیادہ فلوور ہیں نہ دوستوں سے زیادہ سبسکرائبر ہیں تو تھوڑا سا سپورٹ کر دو بھائے کو کبھائے آپ کے لئے ایسے ویڈیو بنات رہتا ہے اپنا خیال رکھئے جائے شریف جائے شریف معلوم معلوم معلوم